آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں دنیا کی دس سب سے خطرناک مکڑیاں جنہیں دیکھ کر آپ کے ہوش اٹھ جائیں گے دنیا میں مکڑیوں کی لگ بگ ساٹھ ہزار پر جاتی ہیں اور ان مکڑیوں کا خطرناک ہونا ان کے آکار پر ندھارت نہیں ہوتا ہے بڑی اور چھوٹی دونوں آکار کی مکڑیاں خاتک اور دردناک کاٹنے میں ست سمیں ڈر کو اپنے آپ پر حاوی مت ہونے دیجئے اور تیار ہو جائیے دنیا کی دس سب سے خطرناک مکڑیوں سے ملنے کے لیے جنہوں نے دنیا میں آتنک مچا رکھا ہے دسوے نمبر پر ہے ماؤس مکڑی اس آٹھ فیرو والی آسٹریلیہی پرانی کا نام اس کے خوبناک بالوں والے پیٹ کے کارنے جو کی موسک کی طرح لگتا ہے اس کی کل سترہ پرجاتیاں کی پہچان کی گئی اور وہے لمبائی میں 0.49 سے 1.37 انچ کے آکار میں وہے پانی کے پاس رہتی ہیں اور وہے اپنی بر میں سکار کی پردکسہ میں بیٹھے رہتے ہیں اور سمیں کے آدھار پر وہے کبھی کبھی بینہ لکسے کی سکار کی تلاش میں بھٹکنے کے لیے باہر چلی جاتی ہیں اس لیے آپ کو اب پہلے سے بھی زیادہ چوکس ہو کر چلنا چاہیے کیونکہ اب آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ اس کا راستہ کٹیں گے تو یہ اپنے جہریلے کانٹے کو استعمال کرنے میں بلکل بھی سنکوچ نہیں کرے گی اس طرح سٹنی فنل سپائیڈر سی اگر خطرہ محسوس کرتی ہے تو وہ اپنے روز پر کٹ کرتی ہے اور اس کا جہر بہت ہی زیادہ اوششتر کا ہے جس کے کانڈ مرتیو بھی ہو سکتی ہے اس کا جہر تنطری کا تنطری یعنی نروس سسٹم کو پربھاویت کرتا ہے اور پورے شریر میں تیزی سے فیلتا ہے کٹنے کے بعد یادی لکسن دکھائی دیتا ہے تو ترنت ایک ڈاکٹر کو دکھایا جانا چاہیے تاکہ وہ اینٹی ڈوٹ دے سکیں اگر کسی کا پربھاو لکسن نہ ہو تب اپنے آپ کو بھاگی سالی مانیں کیونکہ اس بار آپ کو کیول بینہ جہر کے ایک سکا ڈنک پرابت ہوئے اور نمبر نو پر ہے یلو سی سپائیڈر یلو سی سپائیڈر ایک محسوم چھوٹے چھریر کی مکڑی ہے اس مکڑی کی لمبائی میں 0.49 انچ تک ہوتی ہے اسے دنیا میں بہومت میں ہونے والی بائیک حادثوں کے لئے جمعیدار مانا جاتا ہے کیونکہ یہ دنیا میں یوروپ اور متی ایسیا کے کئی حصوں میں رہتی ہے یہ ہلکے پیلے سے رنگ کی ہوتی ہے اور نگ ناکھوں سے باردرسی لگتی ہے اس لئے اسے پریت مکڑی بھی کھا جاتا ہے یہ بھینکر سکاری ہیں جو اپنے سکار کی تلاش میں اپنی ریسم کے جالے سے نکلتی ہے یہ گھنیا پرکار کی مکڑی یا کیٹ اس کا سکار ہے کبھی کبھی بھوجن کی کمی کے کارن یہ ایک نرب حکسی بھی بن سکتا ہے اور اپنے سویں کے انڈے بھی کھا سکتی ہے جو کی آسر چکیت کام ہے اس کے لگاتار منوسیوں کے ساتھ زیادہ سمپرک ہونے کے کارن اس کا اچھ خطرہ بنا رہتا ہے کیونکہ اس کا زیادہ تر خراب مون رہتا ہے اور اس کا ٹاکسیس جہر جو کی نیکروسیس کے کارن کوسی کاؤں کو توڑنے میں سکتا ہے جو اس کے کارنے سے ایک تیج درد پیدا کرتا ہے اور پربھاوچ چھتر سوجن کے کارن آوازچنی ففولے بنا لیتی ہے جو جیون بھر کے لیے نسان چھوڑ سکتے ہیں نمبر آٹھ والپ سپائیڈر اس کی تیج گتی اور آکرامک سکار کرنے کے وجہ سے اس مکڑی کو بھیڑیا کھا جاتا ہے اس کا مجبوث شریر اور تیج رشتی اس کی دوارہ کیے گئے حملے کو سمرتد کرتا ہے یہ جمین مکڑیوں یعنی گراؤنڈ سپائیڈر کی روپ میں بھی جانا جاتا ہے یہ پہاڑوں پر بسے ہوئے مہادیپوں اور آدھر بھومی سبھی پر پائی جاتی ہے یہ جیرو دسمالو پچیس سے ایک دسمالو سینتیس انچ تک لمبی ہوتی ہے مادہ مکڑی کا سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ یہ سکاری پر آسر جنک سیکڑوں میں حملے کرنے میں سکتن ہوتی ہے اس کا کاٹنا جہریلہ ہے لیکن اگر چکیسہ کی درشتی سے اس کا علاج کیا جائے تو یہ گھا تک نہیں لیکن درد احسانی ہے اور خوجلی ہو سکتی ہے جس میں احسانی ہے جوخم بھرا انفیکشن ہو سکتا ہے نمبر سات پر ہے ریڈ بیک سپائیڈر اس مگڑی کے پیٹ پر ایک ویسیس ریکھی کلال رنگ کا نسان ہوتا ہے اور لیٹر اوڈس ڈیڈی کے روپ میں اس کے بینس کے بھی تر اسٹیلیٹی سوچی بند ہے یہ مادہ 0.49 انچ تک لمبائی میں پہنچ جاتی ہے جبکہ پروس 0.15 انچ تک لمبا ہوتا ہے یہ مگڑیوں سے کیڑوں پر فیٹ کرتا ہے اور کبھی کبھی چھپکلی کو بھی چھوٹے آکار کا ہوتے ہوئے بھی اس کا چپلتا یعنی ربطار کسی کے لیے بھی بڑا خطرہ بن سکتا ہے ہم اسے میل بوکسی کے اندر یا 140 کے دھکن کے نیچے پاس سکتے ہیں ساتھ ساتھ باغانوں میں بھی یہی کارنہ ہے کہ مانسیوں کے ساتھ اس کا سامانے سمبرک ہے اس سے جیو کے کارنے کی ریپورٹ سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ لگ بگ 2000 پرتیبار سے اس میں زیادہ مادہ مکڑی جمعہ دار ہے شاید یہی ان کی اوت سکتا ہے حالانکہ اس کا جہر مارک نہیں ہے کیونکہ اس کا ایک انٹی ڈوٹ ہے لیکن اس کے دردناک ڈنگ سے مطلی اُلٹی ماسپیسیوں اور جوڑوں میں درد اور سریر کا پیرالیسیس ہو جاتا ہے یدی پیڑیت کا اپچار دو گھنٹے کی بھی در نہیں کیا جاتا ہے حملے کے بعد گھاتا کا پورا دھیان رکھنا جروری ہے نمبر چھے چھے آنکھو والا ریت مکڑی اس کے نام سے ہی سپسٹھ ہیں کہ یہ چھے آنکھو والی اس کی مکھے بھی زیستہ ہیں کہ اس کے چپرے ہونے کے کارن نوازستان آسان ریت گلہ ہے اور آگے کی اور پیر ہے یہ مکڑی بیمار پکس کےکڑا کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے اور تتیہ ہیں کہ جو ہم نے ویگینک روپ سے جانا ہے یہ شکاریس پریوار کا ہے جس کا عرض ہے ہتھیارہ او مائی گولڈ یہ مول نوازستی دکشن اپری کا کھا ہے اور آم تو پردنے کے ول گرمی سے بچنے کے لیے بلکہ شکار کرنے کے لیے ریت میں چھپ جاتا ہے اس کا شکار ویراغی مکڑی کے سمان ہے یہ مکڑی ایک 37 سائکوویس ہے جو ہیمولیٹک اور نیکروٹک دونوں ہو سکتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کے کاٹنے سے رگ جمنے کی بجاہ ستنطر روپ سے چلتا ہے اور کاٹی ہوئی جگہ پر اتکو کو نسٹ کرنے لگ جاتا ہے پریوک سالہ سے یہ پتا چلا ہے کہ کھرگوز کو جب یہ کاٹتا ہے تو یہ اتنا گھاتک ہو جاتا ہے کھرگوز پانچ گھنٹے میں مر جاتا ہے اور حالانکہ منوشیوں پر اس کے حملے کے کہیں ماملیں درج کیے گئے اور یہ جانا گیا ہے کہ پرانی کے لئے اس سے جیادہ خطرناک جہر کوئی نہیں اور اس کا کوئی وصحر اوستی اینٹی ڈوٹ نہیں جو لیٹروڈیکس جیو میٹرک ایسٹس جیسا ہیں اس کے جینس سے یہ بھیتر پوروکت ریڈ بیک مکڑی تا فرسطی تت کالے ویدھوہ مکڑی کا بھی ایک قریبی چہرہ بھائی جس کی آپ نے کلکنا کی ہوگی اور آپ صحیح ہیں یہ کالے رنگ کا ہے جو اپنے سریر کے سافیکس ڈھوری اور بیچ ڈھڑ رنگ کی ٹانگیں والی بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اس کے پیٹ کے نیچے والے حصے پر پیلے نارنگی رنگ کی بھی چھایا پڑتی ہے وہ ایک ہور گلاس کے آکار کا نسان ہے آپ اسے اندرے کے چھتروں میں کہیں مہدیپوں گھروں اور اوتیانوں میں بھی پاس سکتے ہیں یا تین آیامی جالے اس کی بنائی کرتے ہیں کچھ لوگوں کا انمان ہے کہ ان کا جہاریک بلیک ویڈو کی دلنا میں بہت مجبود ہو سکتا ہے لیکن یہ ستت نہیں ہے کیونکہ وہ کیول کاٹنے پر چھوٹی ماترہ میں سراؤ کرتے ہیں یہ نچھت ہیں کہ اس کا کاٹنا ماسپیشیوں کی ایٹھن میں جیادہ دردناک پرواؤ پیدا کرتا ہے اور کچھ معاملوں میں یہ چھوٹے لوگوں کی آہستائی مستکسیا ریڈ کی ہٹی کو بھی پرباوت کرتی ہیں اور کئی بار پرباوتوں کا کیندری ایٹھنٹری کا تنتر ایک اشتائی سکتی کو چھوڑ سکتا ہے یہ جٹیل ہے لیکن ایک سکست افتال کے بعد سواشتے میں اسپیش روپ میں صدار ہو سکتا ہے نمبر چار بلیک ویڈو سپائیڈر جسے ویڈینک روپ سے لیٹرو ڈیٹس میٹینز کہا جاتا ہے یہ اپنی طرح ہے کہ سب سے لوگ پریے مکڑی ہیں اور اس کا دنیا میں سب سے عدیق در ہیں اپنی پرباوت سالی جہری گرنتیاں کے لیے یہ مکڑی روپ سے اتری امریکہ کے گرم چھتروں میں رہتی ہے اور تھنڈ کے موسم کے دوران یہ ایک بڑا خطرہ پرستود کرتا ہے کیونکہ یہ گرہ کے اندر دیکھتا ہے یا سرن لے سکتا ہے براؤن ویڈو کی طرف اس کے پیٹ پر لال ہور گلاس کے آکار کا نسان ہوتا ہے جو مادہ کی پیچاننے کی انومتی دیتا ہے کہ وہ کون ہے یہ لگ بھگ ایک دسمالو پانچ انچ لمبا ہوتا ہے دھائیک پوروس ہلکے رنگ کا ہوتا ہے لیکن اس کا پرتی نیدی آنکڑا نہیں کہ یہ 0.47 انچ لمبا ہے یہ صحیح ہے کہ بلیک ویڈو کو میکیا ویلین نام بھی دیا گیا کیونکہ یہ یون کریا کے بعد اپنے ساتھی کو مار دیتا ہے اس کا انچ بھائیانک ہے کیونکہ اس کا ویس دس گناہ آدھیک مجبوط ہو سکتا ہے ریٹل سنیک کے دلنا میں یہ کیندری تندری کا تندر میں نیٹروکسین کا اتپادن کر دیتا ہے جو کہ ایک جلتی ہوئی بگیڑا سے لیٹروکس بیماری تک مطپن کر دیتا ہے جس کے لکسن ہے پیٹ میں ایٹھن مطلی اور سسس کی اشیاء جو بچے بجرگو یا بیمار لوگوں کے لئے گھا تک ہو سکتا ہے نمبر تھری سائیڈینے فننال ویب سپائیڈاری یہ آسٹریلیا میں سب سے خاطرناک مکڑی کے روپ میں سوچی بند ہے اس پرجاتی کا چریتر آکرامک ہے اس کی لمبائی لگ بگ دو انچ لمبی ہے اور یہ اندھیرے اور نمستان میں رہنے کے لئے پسند کرتا ہے اس کے نام سے ہی پتا جالتا ہے کہ یہ سائیڈینے سپائیڈر اپنے فننال ویل کو ایک پریویس دوار کے روپ میں بنتا ہے جہاں سامانے روپ سے مادہ رہتی ہے دونوں لنگ اجوال اسپرس کے ساتھ گہرے رنگ کے ہوتے ہیں ساتھ ہی بھی بھائینک اور نکلی نکلی دانتوں اور ناکھنوں سے کسی بھی کو بھی چوبھن دے سکتے ہیں کسی انیسنو کے ویپریت اراجین کا ویسک سکھاترا نرم ہے ان کا ویسک مادہ کی گلنمہ چھے گناہ تک آدھیک سکتی سالی ہوتا ہے اس کے ویسک کی اچھ ویساکتہ ہونے کے کارن یہ کاٹنے میں بہت دردناک ہے اور جہرے کی ماسپیشیوں میں سنکوچن اور جھونجھونی کی اس کے لقشن ہو سکتے ہیں اتیدیک پسینہ اور فرانس لینے میں کٹھینہ ہی ہونے لگتی ہیں یہ بھی سامنا ہے کہ پندرہ منٹ بعد پیڑیت کی موت ہو سکتی ہے کیونکہ یہ مکڑی بیوستیت نہیں ہوتی ہے اور یہ جہر کی ایک پوری کوراک انجیکشن کرنے میں سکتا ہے جب تک سکاری مر نہیں جاتا نمبر دو براؤن ریکلوز سپائیڈر اسے وائلین وادک کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے کیونکہ وائلین وادک سنگیت کے سمان آکار والا اپکرنچن ہے اس کے سر میں دیکھا جا سکتا ہے مکی روپ سے یہ اتری امریکہ کے گرم جلوائیو والا کے اسطانوں میں رہتا ہے اس کی چھے آنکھیں جوڑیس میں سیٹ ہوتی ہے اور یہ ستھی سالی جہر کیلئے جانا جاتا ہے جو تلچہ میں کھتکوں اور نسٹ کرنے میں سکتا ہے یہ 0.5 ایچ کی لمبائی تک ہوتا ہے اور عام طور پر اندھیرے چھیتروں میں وکسیت ہونے کی وجہ سے آچانا ہے کہ ایک خطرہ بن سکتا ہے فرنیچر اور بینٹی جیسے جگہوں پر یہ پایا جاتا ہے ساتھ ہی یہ کپڑوں کے اندر بھی فس سکتا ہے اور یہ ایک مجبور کاٹنے کا کارن بن سکتا ہے سبحاؤس سے یہ آکرامک نہیں ہوتا ہے لیکن اگر یہ پریسان ہو جائے تو آدیک حملہ کر دے گا ایسے سمیہ میں اس کا جہر اپنے نائے شکار کی ایک گھنٹے میں ملتیو کا کارن بن سکتا ہے یہ کہنا ہے کہ نیکروٹیک ہونے کے کارن کاٹی کی توجہ گلنے لگ جاتی اور یہ دیپی عام طور پر ایک استی میں یہ جس ستانت کا اندیتر توقتہ ہے اسے لکسوس الیسیم کے روپ میں جانا جاتا ہے کئی بار اس کا گھاپتی طور گہرہ ہونے سے سریر کے آس پاس کا چھتر گمبیر ہو جاتا ہے اس کے کاٹنے کا کوئی پربھاوی علاج نہیں اور فرائیڈ ایفیکٹ جو یہ اس لیے ہے کیونکہ یہ لاپربا اور بہت بھائیانک ہے نمبر ون براجیلین ورنڈرنگ سپائیڈر یہ مکڑی پہلے استان پر ہے کیونکہ یہ دنیا میں سب سے گھاتک نیرو ٹاکس سے جہر ہے مضروب سے یہ ہے براجیل میں اور دکشن امریکہ کے اشن کٹی مندیے چھتروں میں پایا جاتا ہے یہ ایک سکریہ ہنٹر ہے جو بہت یاترہ کرنا پسند کرتا ہے یہ آرام دائک استانوں میں دیکھنے کو ملتا ہے اور کبھی کبھی یہ فلو اور فلو کی اور چلا جاتا ہے جو منوسیے اپیوگ کرتے اور کھیتی کرتے یہ دروزر پھٹکنے کے گارن اس کا نام ونڈرنگ بنانا سپائیڈر بھی ہے کبھی کبھی اس کا ٹرنٹلز کے ساتھ بھرم ہوتا ہے یہ 6.6 انچ لنبائی تک پہنچ سکتا ہے ان کے بڑے آکار ہونے کے باوجود ہوئے فورتیلے اور واسطہوں میں آکرامنگ ہوتے ہیں جب انہیں خاطرہ محسوس ہوتا ہے تو بھی یہ پریسان نہیں ہوتی ہے کیونکہ ان کے ڈنگ تیج نکلے جو آسانی سے یہ ماناو توجہ میں پرویس کر سکتا ہے اگر اس ورلڈ ریکوڈ دوارہ اس کا سمرتھن کیا گیا ہے کہ براجیلین ورنڈرنگ سپائیڈر کے نیورو ٹاکسین بیس گناہ بلیک سپائیڈر کی تلنا میں سب سے عادی جہریلے ہیں جو اپنے سکار کو سمیہ مار سکتے ہیں اگر انٹیڈوٹ کو سمیہ پر لاغو نہیں کیا گیا ساتھ ہی ماہ سپیشیو میں سستی اور شامانی پکسا گھات اور شانس لینے میں مشکل آنا اور گھنٹے کے لیے سب سے آپ پر یہ بھائنک درد ہونے کا احساس ہوتا ہے اگر آپ اس کے راستے سے گزرتے تو باس اپنے جیون کے لیے دوڑے ہمیں یقین ہے کہ آپ اتنے خاطرناک اور گھا تک ارچینیاں دوارہ پربھاویت ہوئے ہوں گے جو اپنے روز مرا پریعون کا حصہ ہے اب آپ سبھی اس ویڈیو کو دیکھ کر شعودھانی برتے اور ساتھ ہی ہمیں یہ بھی بتائیں کہ آپ نے ان پردادیوں میں سے کسی مکڑی کو دیکھا ہے کیا اگر دیکھا ہے تو نیچے ہمیں کومنٹ بکس میں ضرور بتائیں ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد